صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْدُرُ إِلَىٰ بَالِدَيْهِ نَزْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كِتَبَ اللَّهُ بِهِ بِكُلِّ نَزْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً کوئی بھی فرما بردار بیٹا بیٹی جب اپنے ماں باپ کے چہرے کا صرف دیدار کرتا ہے دیکھتا ہے صرف دیکھنا دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَزْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً ہر نظر کے بدلے میں اختالہ جل لشانو اس کے لیے حج مقبول کا عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں صحابہ نے ارز کیا قَالُوا وَإِن نَزَرَةَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَتَ مَرَّا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک فرما بردار بیٹا بیٹی سو مرتبہ دیکھے تو قَالَنَ عَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْقِيَبُ فرمایا ہاں اگر سو مرتبہ دیکھے تو سو حجوں کا عجر و ثواب ہے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت پاکیز ہے غور فرمائیے اگر ایک نظر دیکھنا ماں باپ کے چہرے کا وہ حج مقبول کا ثواب ہے تو جو مُتھی چاپی کرے اس کو کتنا ثواب ہوگا سردی گرمی کے لباس کا بندوبس کرے کتنا ثواب ہوگا دوائی کا اور ان کے علاج کا بندوبس کرے اس کے لئے کتنا ثواب ہوگا ان کی دل کی خوشی کے مطابق ان کی رضا کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے ڈیلنگ کرے خزمت کرے تو اختالہ جللہ شان اس کو کتنا کچھ نصیب فرمائیں گے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمارابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ من اصبح للہ عز و جل متیعن لی والدیہ اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ جو صبح اس حال میں کرتا ہے اولاد میں سے بچہ ہے بچی ہے اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان انہیں اس کے ماں باپ کا جو حق بنایا ہے اس کی اتواعات کرنے والا ہے ماں باپ کو راضی اور خوش کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں گویا کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اسی حالت میں جائے گا تو اللہ کی مہربانی سے سیدھا جنت میں جائے گا اس گروہ جہنم میں نہیں جائے گی اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں لے جائیں گے وہ ان کانا واحدا فواحدا اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو فرمایا ایک جنتی دروازہ اس کا کھلا ہے اور اس کا اُلٹ فرمایا وَإِنْ أَوْصْبَحَ لِلَّهِ عَزَّبَ جَلَّا مُصِعًا فرمایا اگر کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والا ہے اختالہ جللہ شانو کی لِوَالِدَيْهِ اپنے ماں باپ کے لئے تو اَوْصْبَحَ لِلَّهِ عَزَّبَ جَلَّا وہ اللہ کے لئے صبح کرتا ہے اس حال میں صبح کرتا ہے لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ کہ اس کے دو جہنمی دروازے کھلے ہیں وَإِنْ کَانَا وَاحِدًا فَوَاحِدًا اگر ایک ماں باپ میں سے زندہ ہے اور ایسی اولاد سے ناراض ہے تو اس کی جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہے تو ہم جنت میں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں